ہم ایک اتحادی حکومت میں اس سے پہلے متحدہ پوزیشن تھی اس کے بعد ایک اتحادی حکومت ہے لیکن ابھی تک ہمارا کسی کے ساتھ الیکشن الائنس نہیں ہے الیکشن الائنس جو ہے وہ کس جگہ پہ کس طرح سے اور کس حد تک ہوتا ہے یہ بات ابھی قبل از وقت ہے الیکشن کب تک دیکھ رہے ہیں آپ الیکشن بلک میں جنرل الیکشن کے حوالے ہیں آپ کب تک دیکھ رہے ہیں روزانہ کیا سرائیوں کی میڈیا پر کہ آج حکومت جاری ہے کل جاری ہے میں یہ نہیں کہہ رہا لیکن آپ اپنی نظر میں کب تک دیکھ رہے ہیں جنرل الیکشن دیکھیں یہ اس بارے میں کوئی اگر آپ تھوڑی سی آپ میڈیا کے دوست ہیں تھوڑی سی آپ اگر اپنی یاداش کو تازہ کریں تو آپ کو علم ہوگا کہ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ عدم اعتماد کے بھی حق میں کوئی اتنی پرجوش نہیں تھی لیکن جب متحدہ اپوزیشن نے فیصلہ کیا تو پھر ہمیں ساتھ چلنا پڑا میں یہ بات بھی اگر کہوں تو یہ غلط نہ ہوگا کہ ہم الیکشن کی طرف جانا چاہتے تھے اور ہمیں ہمارے اتحادیوں نے ان کا بھی ایک آرگومنٹ تھا میں یہ نہیں کہتا کہ انہوں نے کو ہمیں وہ کھینچ کے لے گئے اس میں بھی ایک دلیل تھی اس میں بھی ایک آرگومنٹ تھا اور اس آرگومنٹ میں بھی ایک وزن تھا یہ کہنا کہ جی ملک اس وقت اس بری پوزیشن میں ہے ایکانومی کا بٹھا بیٹھ چکا ہے اور یہ ناہل اور بدبخت ٹولا جو ہے اس ملک کو برباد کر چکا ہے اور اگر آپ کے ٹیکر کو بٹھا دیں گے اور کے ٹیکر جو ہے وہ آکے ستر رپے پٹرول بٹھا دیں گے اور ستر رپے ڈیزل بٹھا دیں گے اور چالیس رپے پٹرول بٹھا دیں گے یہاں پہ لوگوں کو جو ہے وہ کھانے کے لیے نوالا نہیں ملے گا تو اس لیے آپ استباہی کو رکیں استباہی کو کیپ کریں اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر آپ جو ہے وہ الیکشن کی طرف چلیں لیکن بہرحال پاکستان مسلم لیگ نون کا زیادہ رجحان یہی تھا کہ ہمیں الیکشن میں جو ہے وہ جانا چاہیے لیکن جو یہ پچھلے دنوں متحدہ یعنی اتحادی حکومت کے جتنی بھی اقائیاں ہیں تمام جماعتیں جو ہے وہ جب بیٹھی ہیں تو ان کا یہ فیصلہ ہے کہ حکومت اپنی آئینی مدد جو ہے وہ پوری کرے گی دیکھیں شیری مزاری صحبہ جو ہے اس کے حوالے سے کیا یہی مزید حکومت جو ہے یہ پاکستان طریقہ انصاف کے جو قیادت ہے ان کی گرفتاریوں کے لیے کوئی اپنا حکمت نہیں کیا 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 دیکھیں شیری مزاری صحبہ جو ہے نہیں دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ قانون اپنا راستہ لے گا جو میں نے ابتدائی انفرمیشن حاصل کی ہیں جب ذریع اصلاحات ہوئی تھی ستر کی دہائی میں غالباً جلوفکار علی بوٹو صاحب کے دور میں تو اس وقت شیری مزاری صحبہ کے جو ان کے والد یا ان کے تایا چچا تھے تو ان کی کافی ساری زمین جو ہے وہ مزارعین میں تقسیم ہو گئی تھی اور ان کے نام لگ گئی تھی ان کا یہ کہنا کہ میں اس وقت بلکل بچی تھی یہ درست ہوگا لیکن جب یہ خود جو ہے وہ انہوں نے ہوش سنبھالا اور انہوں نے جو ہے وہ جب سارے معاملات کو دیکھا اور حکومتی اصل و سوک اصل ہوا تو انہوں نے ان غریب مزارعین کو زمین جو کہ حکومت کی طرف سے ان کو مل چکی تھی ان کو دینے کی بجائے انہوں نے خود واپس اپنے نام لگوالی ان سے خریدی بھی نہیں بلکہ جالسازی سے وہ تحصیل دار اور پٹواری کا جو وہ موٹیشن کا چکر ہوتا ہے اس میں جو اب ان سے زمین جو ہے وہ ان سے اپنے نام کروا لی بینیفیشری یہ ہے تقریباً تیرہ چودہ سو ایکڑ جو ہے وہ ارازی ہے چاریس ہلار کنال ہے اسی طرح سے جو ہے وہ کوئی آٹھ سو کنال کی ایک علیہ دا ٹرانزیکشن ہے وہ بھی فیک ٹرانزیکشن ہے لیکن لیکن معاملہ یہ ہے کہ دیکھیں یہ انکوئری شروع ہوئی ہے جب ابھی ہماری گورنمنٹ نہیں بنی تھی ہماری گورنمنٹ کے آنے سے پہلے یہ انکوئری شروع ہوئی اس انکوئری کے نتیجے میں مقدمہ درج ہوا اس مقدمے کے درج ہونے کے نتیجے میں غالبنوں نے کوئی دالت سے وارنٹ حاصل کیے اور اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے انہیں گرفتار کیا اب دیکھیں یہ گرفتاری جو ہے یہ انویسٹیگیٹنگ آفیسر کا کام ہے یہ اس ڈپارٹمنٹ کا کام ہے یہ حکومت کو وزیر اعلیٰ جو ہے وہ لوگوں کو گرفتار کرواتا نہیں پھرتا یا وزیر داخلہ جو ہے وہ ہر کیس میں جو ہے وہ فوکس کر کے نہیں بیٹھا ہوتا کہ جی کون گرفتار ہو رہا ہے کون گرفتار نہیں ہو رہا یہ ایک لیگل وہ ہر کیس میں جو ہے وہ فوکس کر کے نہیں بیٹھا ہوتا کہ جی کون گرفتار ہو رہا ہے کون گرفتار نہیں ہو رہا یہ ایک لیگل پروسس ہے اس میں اگر کوئی کمی کتائی ہوئی ہے اسلام آباد ہائی کورڈ نے اس سے مطلق انکواری کا حکم دیا ہے کہ اس کی جوڈیشن انکواری کو آئی جائے ہم انکواری کروائیں گے اس میں جو کیس سے مطلقہ حقائق ہیں وہ بھی واضح ہو جائیں گے اور اگر کسی نے کوئی الڈیگل قدم اٹھایا ہے تو اس کے مطلق بھی بات سامنے آ جائے گی اور اس کے اوپر قانون کے مطابق ایکشن ایک ایک کلے گا آپ کرنا ہے آپ کرنا ہے پیٹرول پریسز بڑھائی جائیں یا نہیں بڑھائی جائیں اور یہ بھی بیانات آئے تھے کہ پیٹرول پریسز بڑھانے سے بہتر ہے ہم اسمبلیاں توڑ دیں تو یکم جون کو کیا فیصلہ ہونے جا رہا ہے کیا اسمبلیاں رہیں گی یا پیٹرول کی پریسزز میں اضافہ ہوگا آپ کو کیا رکھتا ہے دیکھیں میں کوئی ایکانومی کے ایکسپرٹ تو نہیں ہوں جو ایکانومی کے ایکسپرٹس ہیں جو ان کی بحث مبحثہ پچھلے دنوں سے سنتے آ رہے ہیں اس سے جو ایک تثر ابرتا ہے وہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو معایدہ کیا گیا وہ انتہائی ناکس اور غلط معایدہ کیا گیا اس میں پاکستان کو جکڑ دیا گیا یعنی پاکستان کی ایکانومی کو جو ہے وہ کوئی سٹیٹ بینک کے سپرد کر دیا گیا کوئی آئی ایم ایف کے سپرد کر دیا گیا یعنی ایسا یہ نالائک ٹولا جو ہے اس نے ایسا یہ معایدہ کیا کہ اس معایدے کی وجہ سے آج پاکستان جو ہے ایک ایسے پوائنٹ کے اوپر کڑا ہے کہ اگر وہ معایدے کو چھوڑتا ہے تو تب بھی جو ہے وہ بات نہیں بنتی آگے نہیں چلتی اور اگر معایدے کے ساتھ چلتا ہے تو پھر بھی جو ہے جو ہے وہ بڑی مشکل ہے تو اس صورتحال میں اس صورتحال میں جو معاشی جو ایکسپرٹس ہیں وہ ساری صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں آپ دعا کریں کہ یہ آنے والے دنوں میں اس کی کو بہتر صورتحال سامنے آ جائے نانا صاحب ایک منٹ پیسن ایک ادھر سے بس دو بس پیسن آپ کو باقیدہ جو ہے الیج کی آٹکے ان کو گرفتہ رانہ صلی اللہ صاحب اور وزیر آدم کی ہزائیت پر کیا گیا اور دوسرا سوال یہ ہے کہ پچھنے دنوں ساری اپوزیشن میں پی ٹی آئی نے ہر جگہ پہ رات کو عدالت لگانے کا ہو کیا کل رات کو بھی ساڑھے گیارہ مجھے عدالت لگی اس میں آپ کیا گئے کاش اگر پی ٹی آئی کے لیے عدالت لگی ہے رات بارہ بجے تو کاش ہمارے لیے کبھی دن کے بارہ بجے عدالت لگ جائے ہمارے لیے تو ہمارے لیے تو جو ہے وہ دن کے بارہ بجے بھی جو ہے وہ عدالت نہیں لگتی رہی جس دن میرے خلاف ایک بے بنیاد جھوٹا مقدمہ بنایا گیا تو اس دن تو پوری پورا میڈیا جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ ساری صورتحال واضح تھی تو ہمیں تو رات بارہ بجے ہمیں تو دن بارہ بجے بھی جو ہے وہ انصاف نہ مل سکا اور چھے ماہ جیل میں رہنے کے بعد زمانت ملی جس دن مریم نواز کو وہ بھی ایک قوم کی بیٹی ہے جن حالات میں اور جس طرح سے اسے پابندے سلاسل اس کے والد ہمارے لیڈر میاں نواز شریف کی مجودگی میں گرفتار کیا گیا وہ بھی طریقہ کا بڑا نامناسب تھا اگر کل شریف مزاری کو گرفتار کرنے کا طریقہ نامناسب تھا وہ طریقہ بھی مناسب نہیں تھا لیکن ہمارے لیے تو کوئی دن کے بارہ بجے بھی جو ہے وہ عدالت جو ہے وہ نہیں کھلی ہمارے لیے تو ایک دفعہ رات بارہ بجے عدالت کھلی تھی اور حنیف عباسی کو جس مقدمے میں تین ماہ سزا نہیں ہو سکتی اس میں اس کو جو ہے وہ عمر قید جو ہے وہ سزا دی گئی تھی تو یہ معاملات جو ہے اس کے باوجود ہم عدالتوں کا احترام کرتے ہیں عدالتوں کی عزت کرتے ہیں اور عدالت نے جو کل حکم فرمایا ہے اس کے اوپر جو ہے وہ پوری طرح سے عمل کریں گے لیکن یہ انصاف جو ہے یہ سب کے لیے جو ہونا ہونا چاہیے بائیس بائیس ماہ آج جو جوان جو ہے وہ اسے چیف منسٹر بنایا ہے پنجاب اسمبلی کے ایوان نے اور اللہ تعالیٰ نے وہ بائیس ماہ جیل میں رہا ہے میاں شہباز شریف کے خلاف پہلے نیب لگی رہی ہے اس کے بعد جب نیب کا سارا معاملہ ختم ہو گیا عدالتوں میں ایکسپوز ہو گیا اور عدالتوں میں بقاعدہ بیان دیئے نیب نے کہ نہیں جی کرپشن کا تو کوئی کیس ہی نہیں ہے یہ تو ہم کرپشن کا کیس تو ہم بنا ہی نہیں رہے تو اس کے بعد جناب پھر ایف آئی اے میں جو ہے وہ انکاری شروع کر دی گئی اپنے ڈھنکے پروسیکیوٹر لگائے گئے اپنے ڈھنکے جو ہے وہ انویسٹیگیشن فیصل لگائے گئے شہزاد اکبر نے اپنے چماٹے اور جو اپنے چیلے تھے ان کو چن چن کے اس نے جو ہے وہ انویسٹیگیٹنگ فیصل لگایا چن چن کے ان کو جو ہے اس نے جو پروسیکیوٹر لگایا اس وقت تو خیر کوئی نوٹس نہیں ہوا لیکن ہم یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ عدالت عالیہ کے عدالت عظمہ کے سامنے رکھیں گے اور اپنی آہو بقاہ بھی کریں گے ہمیں امید ہے کہ جو انصاف اب تک ہمیں ملا ہے وہ بھی عدالتوں سے ہی ملا ہے اور ہم کوشش کریں گے کہ یہ انصاف الٹی میٹ انصاف جو ہے وہ بھی انہی عدالتوں سے جو ہے وہ ہمیں بھی ملے اور باقی سب کو بھی ملے بھائجن 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 سب سے پہلے سے یہ بتاہتے ہیں کہ جو سینگوش اس وقت مختلف جمسوں میں استعمال کرے جا رہی ہیں ایک دوسرے کے خلاف سے کسی سیاسی پارٹی کا نامہ جتا ہے اس کا اینڈ کہاں ہونے جا رہا ہے اور آپ نے بھی یہ اپنے اسلام بات کیے کہ یہ نوٹس پتایا تھا کہ بھائجن کے موقعاتوں سے نہیں بانتے اس کا کیا مطلب کیا جائے نہیں دیکھیں نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ اس چیز کو انیلائز کریں میڈیا اس چیز کو انیلائز کریں دیکھیں اگر ایک آدمی جو ہے وہ آپ کو آگے تھپڑ مارتا ہے اور آپ بھی جواب میں جو ہے وہ اسے تھپڑ رسید کرتے ہیں آپ دونوں میں فرق ہے اس چیز کو آپ ایک جیسا نہیں کر سکتے کوئی مجھے گالی دے اور اس کے جواب میں میں کوئی بات کروں تو یہ دونوں چیزیں جو ہے یہ مختلف ہیں کو یہ بات میں اس کی تحید نہیں کرتا نہ تھپڑ رسید کرنے کی نہ جواب میں گالی دینے کی لیکن بہرحال یہ ذمہ داری کے لحاظ سے دونوں میں فرق ہے میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا کو معاشرے کو پڑے لکھے طبقے کو سب کو جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ جو ہے وہ فرق جو ہے وہ لانا چاہیے معاملہ یہ ہے کہ اس سکش نے واہ حیاتی کو بے شرمی کو اور بے غیرتی کو جو ہے اس نے عروج دیا ہے یہ پوری قوم کو تقسیم کرنا چاہتا ہے یہ پوری قوم کے نوجوانوں کو گمراہ کرنا چاہتا ہے یہ اپنی اپنے ووٹر سپورٹر کو کہتا ہے یعنی ٹی وی پہ بیٹھ کے جلسے میں بات کرتے ہوئے کہ جہاں پہ بھی آپ ان کو دیکھیں آپ ان کو غدار کہیں آپ ان کو جور کہیں آپ مجھے بتائیں کہ اس طرح سے اگر یہ اپنے لوگوں کو گالیاں دینے کی جو ہے وہ ترقیب دے گا تو پھر آگے سے دو آدمی سبر کریں گے دس کریں گے بیس کریں گے سو میں سے کوئی ایک آج پھر ایسا بھی ہوگا کہ جو اس کا جواب جو ہے وہ پوری اینڈ کا جواب پتھر سے دے گا یہ خود لوگوں کو جو ہے وہ اس بات کے اوپر اوبار رہا ہے یہ خود جو ہے اس ملک میں افرہ تفریہ اور اینار کی چاہتا ہے لگتا تو یہ ہے کہ اس کا الٹی میٹ جنڈا جو ہے یہ ملک دشمن جنڈا ہے اور یہ اس ملک کی تباہی شاید اسی طرح سے کرنا چاہتا ہے جو آج سے کوئی تقریباً تیس سال پہلے حکیب سعید جو ہمدرد لیبارٹریز کے مالک تھے انہوں نے تیس سال پہلے اپنی کتاب میں لکھی تھی کہ اسے کوئی جو ہے وہ کونسی لابی جو ہے وہ اس کو تیار کر رہی ہے اور الٹی میٹ لی جو ہے یہ بندہ جو ہے اس ملک کو تباہی شاید آخری سوال دیکھیں انہوں نے سن لیں سن لیں سن لیں دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ لانگ مارچ کی کال وہ آج دینے جا رہے ہیں دو دن یا چار دن کی دیں گے وہ دیکھیں یہ اتحادی حکومت ہے اس میں ہماری اتحادی جماعتوں کی جو سربراہی فورم ہے ان کا اس میں ہی بنیادی فیصلے ہوتے ہیں یہ الیکشن میں جانے یا نہ جانے یا آئینی ٹرم پوری کرنے کا فیصلہ بھی جو ہے وہ بھی وہی پہ ہوا ہے جو میں نے آپ سے ارز کیا ہے مجھے نہیں مانوں کہ جب یہ لانگ مارچ کی کال دیں گے تو اتحادی حکومت جماعتوں کے سربراہوں کا جو فورم ہے وہ کیا فیصلہ کرے گا وہ کیا فیصلہ کرے گا کہ ان کو آنے دینا ہے لیکن اگر اس نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کو نہیں آنے دینا تو یہ ان کی جو بڑھ کے شڑکے ہیں یہ بازو ہمارے آزمائے ہوئے ہیں انشاءاللہ ان کو گھروں سے نہیں نکل لیں دیں گے جی بلکل اگر یہ اگر یہ فیصلہ ہوا اور انہوں نے افرہ تفری پھیلانے کے لیے اسلام آباد کا رخ کیا تو بلکل گرفتار بھی کریں گے اور ان کے خلاف جو ہے وہ قانون کے مطابقات بھئی اتنا تو پھر ہمارے پاس رہنے دے نا بھائی جان آپ آخری سوال ہے ایف آئی اے جو ہے وہ سائبر کرائی بین آپ کے ڈویر میں آتا ہے ملک کی تباہی جو بسوز بلچیو یا سوشل میڈیا کا جو مسیوز ہے وہ سائبر کرائی بین کو کم فال کر رہا ہے سائبر کرائی آجی حکومتیں آتی ہیں سوشل میڈیا کو اپنی مردی سے استعمال کرتی ہیں عام آدمی جو ہے وہ اس کی گریفت میں آ جاتا ہے دوسرا آپ نے فرمایا کہ آپ کو نائن سی کی ایٹی ارکوٹیکس نے جوٹی ہے پیار دی یا ساؤت پجام میں میکسیمم لوگو پی ایٹی سی نائن سی کی پیار دیتی دیکھیں سائبر کرائم جو ہے وہ ایکٹی ہے لیکن اس قانون میں کوئی جان نہیں ہے آپ آدمی کو ابھی گریفتار کریں ایک گھنٹے بعد اس کی بیل ہو جاتی ہے اب اس قانون کو سخت بنانے کی اگر کوشش اس سے پہلے کی گئی ہیں وہ کوشش جو ہے وہ بد نجتی کی بنیاد پہ کی گئی ہیں وہ پھر اظہار رائے کی ازادی کو قرب کرنے کی گئی ہیں یہ ایک ایسا ایشو ہے کہ اس کے اوپر حکومت کو اپوزیشن کو اور خاص طور پر میڈیا کو میڈیا کی جو تنظیمیں ہیں ان کو بیٹھنا چاہیے اور بیٹھ کے اس قانون میں ایسی ترامیم کرنی چاہیے کہ مادر پدر ازادی بھی نہ ہو کہ جس کی چاہیے عزت اچھال دے اور ایسا بھی نہ ہو کہ اس قانون کو سخت کیا جائے اور یہ قانون جو وہ بات میں لوگوں کے ازارے رائے کی جو ہے وہ ازادی کو سلب کرے باقی جو آپ نے کی بات کی ہے دیکھیں وہ ایک انتظامی معاملہ ہے جیسے ہی حکومت انشاءاللہ اس بارے میں جو ہے وہ بات آگے بڑھتی ہے تو ہم اس بات کو کوشش کریں گے اور اس بات کو انشور کریں گے کہ غلط ایفیار کا اندلاج سر بہاور مصدے کے حوالے سے آپ کیا کہتے دوسرا جنوبی بجاب سیکریٹ بہاور پر میں بنا دیا گیا تھا ملطان میں بنا دیا گیا مسلم لیگ گرونز دیکھیں اس میں دیکھیں سر ابھی آپ شیری پزاری کو بچی کہہ رہے تھے سر ڈیٹا پر انیس سو نکامن ہے تو جب اصلاحات آئی بیس سال کی پاکستان بچی نہیں انہوں نے یہ تسلیم کر لیا کہ ان کی ستر سال عمر آئی ریکارڈ ریکارڈ کچھ بھی ہو دیکھیں چلے 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 ہمارے لیے جو ہے اگر وہ اس وقت پندرہ بیس سال کی بھی تھی تو برحال یہ کہہ دینا کوئی ایسی بات نہیں ہے پندرہ بیس سال کے بچی ہوتے ہیں دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ جہاں تک بہاولپور کا تعلق ہے دیکھیں بہاولپور جو ہے یہ اس وقت ایک ریاست تھی اور صوبہ تھی جس وقت میرا خیال ہے کہ باقی صوبے شاید تھے یا نہیں تھے اس لیے ہمارا یہ ماننا ہے کہ بہاولپور اگر اپنا حق فورگو کرے تو کوئی اسے روک نہیں سکتا لیکن اگر بہاولپور کلیم کرتا ہے کہ اسے علیدہ صوبہ بنایا جائے تو اسے علیدہ صوبہ بنایا جانا چاہیے یہ پاکستان مسلم لیگ نون کا ایک وز سٹینڈ ہے اور ہم نے پنجاب اسمبلی سے جو ٹو تھرڈ مجورٹی سے قرارداد پاس کی ہوئی ہے اس میں بہاولپور اور جنوبی پنجاب دونوں چھوپے آخری سوال آخری سوال کہتے ہیں کہ اگر کریپٹو پاکستان میں لیگل کر دی جائے تو ارب اور ڈالر پاکستان میں آخر کیا کیا جائے پاکستان میں لیگل کر دی جائے تو میرے کہا بہت ازر مواز آخر سکتے ہیں چلیں جی اس بارے میں جو ہمارے ایک اکانومسٹ ہیں ان کے سامنے یہ بات رکھیں گے اگر یہ دروس آخر یار چھوڑو یار صدر ہم ایک اتحادی حکوم